مینی ہاکی سٹیٹیم جو کی نیشنل ہاکی سٹیٹیم لاہور سے متصل ہے براہ راست دیکھ سکیں گے یہ آپ کے سامنے اس وقت سرگوتا کی ٹیم ہے اکھراری میدان پر اتر رہے ہیں اور پہلے ہاتھ میں اچھی خاصی تیز ہاکی دیکھنے کو ملی دیا اور اس کی مقبولیت کی وجہ سے ہم لوگ اتنے زیادہ چیمپنز رہی ہیں ہاں آغاز ہو گیا ہے ماچ کا فیصل آباد نے آغاز کیا ہے پہلا میرے ٹیک آدھا آپ دیکھتے ہیں سٹیٹیجی اپناتے ہیں کہاں سے کس طریقے سے اٹاک کرنا ہے اور پھر یہ گیم جو ہے وہ اپنی پیس پکڑتی ہے انہیں سامنے سے روکا گیا اس لیے انہیں فاول کلیم کیا آٹ نمبر کے کھلاڑی آگے بڑھنا چاہتے تھے ولید لیکن گیم ان سے چھن گئی اور اب بائیں جانے سے گین کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں سرگوتا کی جانے سے رانہ وحید وہ داکل ہوئے ڈی میں اور بال بال یہ گول بچا بڑی شاندار کوشش ولید لیکیم کیونکہ لازم آج میں تو کلیر کر دیا تھا لہور نے کہ وہ جس طریقے سے موو بنائی گئی تھی لیفٹ سائٹ سے تھوڑا انلکی رہے کہ سکوپ کو کنٹرول میں نہیں ڈک پائے اگر تھوڑا نیچے ہوتا گول پوسٹ تو یقینی گول ہوتا ہے یہاں فیساباد کی باری ہے اور یہ گیم پہنچی ڈی کے اندر گیم بہت تیزی سے جاری ہے بہت انٹینس گیم ہے کیونکہ دونوں ہی ٹی میں بہت اگڑی ہیں یہاں اور دونوں ہی اٹیک پر یقین رکھتے ہیں یہ دوسرا مستنسل حملہ تھا فیساباد کی جانب سے جسے سرگودہ کی دفاعی کھلاڑیوں نے ناکام منایا اچھا دفاع پیش ہیا تھی دائیں جانب بابر کو ملی تھی لیکن وہ اسے آگے نہیں بڑھا سکے اور اس دوران یہ موقع مل گیا آگے بڑھنے کا سرگودہ کی جانب سے یہ نانا وحید ہیں جو اس سے پہلے بڑی اچھی اٹیمٹ کر چکے ہیں ابتدائی لہماد میں ہی اور گین پالک جھا بکتے ہی ایک مردہ پھر پہنچ گئی اس بار سرگودہ کی ٹی میں لیکن ان کے دفاعی کھلاڑی ہمیشہ کی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار اور یہ مل گیا پینلٹی گورنر کاشف علی آگے ہیں پاکستان کے سابق ہوگی کھلاڑی ہیں ویہاڑی سے ان کا تعلق ہے اور اسی دوران یہ گول ہو گیا نہایتی شاندار ڈریبلنگ اور تین کھلاڑیوں کو بیٹ کرنے کے بعد ان نے گین کو گول کے تختے میں پہنچا دیا اور اس طرح سرگودہ کی ٹیم نے یہ برتری حاصل کی یا مناظر دے سکتے ہیں گول کے جی تارک بھائی بہت شکریہ آپ کا یہ شاڑکانر ملا تھا سرگودہ کو جس کا انہوں نے برپور فائدہ اٹھا ہے یہ جس لڑکے نے گول کیا ہے یہ ابھی پاکستان ہاکی ٹیم میں یہ پلئنگ ابھی پاکستان کے لیے کھیر رہے ہیں رانا وحید بہت اچھے پلئے رہے ہیں یہاں یہ برابری کا مقابلہ لگا ہے جو پہلا میں تھا بلکل یک طرفہ تھا جس میں لاہور نے بہاولپور کے ہرائے اور یہاں بال بال حملے ہو رہے ہیں اور یہ ایک بات پھر اچھا دفاع یہاں پر سرگودہ کی ٹیم سرگودہ کی دفاعی کھلا رہی ہیں اچھا کمپلیمنٹ کیا ہے اپنے فارورڈز کو اب تک جی جی تارک بھائی یہ جو دفینڈر ہیں عمران باز یہ بہت اچھے پلئے رہے ہیں اپنے دور میں تو ابھی بھی یہ اپنے سرگودہ کی ٹیم کے لیے بہت اچھا کئے رہے ہیں تو ان کا یہ ایک بڑا ایک ٹپیکل سٹائل ہے تو یہ بہت اچھے منجے ہوئے فل بیک ہیں یہ کھیل جو ہے یہ اب اپنے نوے منٹ میں داخل ہو گیا ہے میچ کا دورانیا چالیس منٹ پہ محیط ہوگا سرگودہ کو ایک گول کی برتری حاصل ہے لیکن ایک گول کی برتری جو ہے اس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا اس ایٹ سائٹ کھیل میں وہ زمانہ گیا جب ایک گول آپ کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے آپ پرسکون ہو جاتے تھے خاص اور پر جب گھاس پہ ہاکی کھیلی جاتی تھی بہت اچھا کھیلی ہے یہ ٹیم یہاں کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ابھی تک جو زیادہ حملے ہیں وہ فیصل آباد کے کھلاڑیوں نے کیے اور ایک اور حملہ اور اس بار گیند کو اپنے کندے کے اوپر سے مارنا چاہتے تھے اس لیے یہ فاول پھر سے فیصل آباد کے خلاف گیا جس سے زیادہ خوش رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ امپائر حق بجانی تھے یہ گیند ہاکی سے لگنے کے بعد خاصی اچھل گئی تھی یہ گیند بہت زیادہ کندے کے اوپر بھی ہاکی لے گئے تھے احسان موجود ہیں عبرار نے دراصل جنہوں نے یہ ٹرائی کی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تین ڈیفینڈر اور ایک گول کی پر گول لائن پر ہے انڈیریکٹ کوشش ہوگی اور دوبارہ اٹیمپ لیکن اچھے کلیرنس کہنا ہوگا کہ فیصل آباد they have so far proved very good you know defense line ان کی بڑی اچھی اور جکیلی وہ آکے جو ہیں وہ گول کرنے کے انہیں بچائے اس دوران لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے فیصل آباد کہ فور ور فیزیکلی آپ کی بار ٹھیک ہے کہ ان کی ٹیم بہتر ہے لیکن سرکودہ کے جو پلیئر ہیں وہ mostly experience پلیئر ہیں وہ experience کے ساتھ کھیرے ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ سرکودہ کے پاس اچھا چانس ہے یہ رائٹ فلانگ سے حمل آور ہو رہے ہیں اور ریویرس سے ایک اٹیمپ تھی لیکن اچھی گول کیپنگ انگل بھی کافی مشکل تھا لیکن اچھی کوشش دوران اٹیک کرتے ہوئے اب فیصل آباد کے فورڈ گیند اس وقت برارک سے آگے جاتی ہوئی اور یہ اٹیمپ لیکن بے فائدہ امپائر نے فاؤل قرار دیا ارگو کر رہے ہیں فیصل آباد کے جو فورڈ ہیں امپائر سے جو دنیا میں جن کا بہت بڑا نام تھا بہت بڑے بڑے پلیئر انہوں نے دیئے ہیں پاکستان کو تو یہ ان کے بتیجیاں ہیں یہ انڈریکٹ اٹیمپ تھا کوشش اور اچھی اچھی انٹسپیشن اچھی انٹرسپشن وسیم جنئر بال پھینکیں گے اولمپیان تصیق روکیں گے اور اولمپیان تصیق کی بہت زبردست پوش اور انہوں نے بہت زبردست گول کیا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اولمپیان ہے اور بہت اچھے پلیئر ہیں پاکستان وابڈا کی ٹیم سے کھیلتے ہیں اور پاکستان وابڈا کیا کپتان بھی ہیں اور یہ بہت اچھے پلیئر ہیں اور انہوں نے بہت اچھی پوش لگائی اور یہ گول کیا بلکل آپ دیکھئے اچھی کش اور اچھا اس کے بعد پھر جو دوبارہ انڈریکٹ اٹیمپ تھی وہ بھی بڑی شاندار تھی اچھے انٹرسپشن رہی لیکن نیزدوران آگے بڑھتے ہوئے ایک ریورس پاس دیں گے لیکن یہ گریٹ مسنگ تھی میں کہوں گا ہلکا سا ڈیفلیکٹ کرنا تھا جی جی ڈیفلیکٹ کرنا تھا اگر پلیئر سے پوزیشن پر سیکنڈ پول کو کور کرتے تو میرے خیال سے یہ بہت ایک ایزی گول ملنا تھا سرگودہ کو جو انہوں نے بہت اچھا چانس مس کیا ہے یہ ایک ایک اوپن چانس تھا میں کہوں گا اچھا پاس رائیڈ فرینگ سے توسیق کا اس ورانے ایک اٹیمٹ ہے اور اب یہاں پہ ظاہرہ کے ویڈیو ریپلے یا ویڈیو امپائر تو ہے نہیں تو جو کچھ کرنا ہے وہ آن فیلڈ امپائر ہی کو کرنا ہے یہ عمران عباس ہیں فارمر انٹرنیشنل ہاکی پلیئر ہیں پی آئی اے کے لیے کھیلتے رہے ہیں ان کو چوڑ لگی ہے اور یہ بہت اچھے ڈیفینڈر ہیں ابھی تک انہوں نے سرگودہ کی ٹیم کے لیے بہت اچھی ڈیفینڈر کی ہے کھڑے ہوئے ہیں دوبارہ آئی اوب کے ٹھیک ہے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ رائٹ سائٹ اٹیک بھی کرتے ہیں اور درپل بھی اچھے کرتے ہیں لیکن گیند کو حاصل کر لیا ہے ایک پر فیدہ واد کے فوروڈ نے اور آگے بڑھتے ہوئے بابر بابر نے انٹسپ کیا ہے اچھی اٹیمپ تھی لیکن امپائر کی ویسل اور راجع صاحب پلنٹی کانر ملا ہے بہت اچھی مووو تھی فیصلہ باد کی جانب سے جو گول کی پر نے بہت اچھا سیو کیا ہے تو وہ اس سے بال ریز ہوئی ہے اور شارڈ کانر ملا ہے فیصلہ باد کو دیکھتے ہیں ابھی فیصلہ باد کیا پلننگ کرتی ہے اس میں وسیم جنئر گئے ہیں بال پھینکنے کے لیے اولمپیون تسیق دوبارہ آئے ہیں شارڈ کانے لگانے کے لیے وسیم جو ہے پاکستان جونئر کی نمائندگی کر چکے ہیں پوش کریں گے یہ اچھا اچھا موقع ہے بڑا جاندار یہ پوش اپ تھا زبردر تسیق کا دوسرا گول فیصلہ باد کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ بہت اچھے پلئر ہیں اور انہوں نے وہ ثابت کیا کہ وہ اولمپیون ہے اور انہوں نے ابھی فیصلہ باد کے لیے دوسرا گول کیا ہے فیصلہ باد ڈویزن کے لیے بڑا بیل ڈیریکٹڈ تھا گول کیپر کے باہین طرف سے اور گول لائن پر کھڑے ہوئے ڈیفینڈر کے دائیں طرف سے بڑا 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 دوسرا گول کیا ہے